بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم بیک ٹو میڈ چینل کیا حال ہے آپ سب کے ٹھیک ہے آج ہم بنائیں گے گرمے نگٹس ہوم میڈ نگٹس بہت ایزی طریقے سے اس کے لیے میں نے چار پانچ لیڈ لے کے اس کی کنارے کٹ کر لیا تھے بونلس چکن تھا تقریباً ایک پاؤ ٹھیک ہے اس کو میں نے اس چوپر میں ڈالا ہے ہنڈ چوپر میں آپ کے پاس دوسرا ہے تو آپ اس میں کر لیجئے گا یہ ہنڈ چوپر مجھے دراز سے ملا تھا ڈی سی سمیت چودہ سوکا ہے یہ دیکھے کتنے بریق ہو گیا چکن ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو بریق کرنے کے بعد آپ اس بے ضرورت اس میں وہ بس کالی میڈ نمک بغیرہ یا ایڈ کر لیجئے گا ٹھوڑے سی نارمل سے مسائلے یہ کسی ٹرے کو آپ نے یہ تھوڑا سا آئل لگا کے آپ نے اس کو گریز کر لینا ہے اس کے بعد یہ سارا مکسچر آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس کو بلکل ایک سا اس کا لیول کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پونی مرسی کے شیف دے دنے میں نے جسٹ ویسے اس کو نا چھوٹے چھوٹے پیسز ادھر کو ورٹیکل اور ہوریزنٹل دو طرح کے کر لیئے تھے یہ دیکھے سارے گھر کے مسائلے ایڈ کیا میں نے باہر کے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے انڈے لینے ہیں اس کے بعد بڑیڈ کرمز لینے ہیں اس کو آپ نے کوٹنگ کرنی ہے پہلے انڈے میں اور یہ بڑیڈ کرمز میں لگا کے آپ نے اس کو اس طرح سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اپنے اس طرح سے اس کو لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو کوٹنگ کرتے جانا ہے اور رکھتے جانا ہے یہ یہاں پہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ میرے نا تقریباً پانچ بریڈ اور ایک پاؤ چکن سے نا یہ اتنے بن گئے تھے کہ بزار میں جب ہم لے کے آتے ہیں نا یہ 1 kg کا پیکٹ تو یہ اتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایک پیکٹ ملتا ہے ہزار گیارہ بارہ سو تک تک اور یہ میرے بن گئے تھے چار سو بھی نہیں لگا میرا نا تو یہ جب میں نے اس کو بنایا پھر میں نے کو فریز کیا فریز کرنے کے بعد ان کی کوئی اس طرح سے شکل آ گئی تھی اس کے بعد میں نے ان کو یہ پولیتھن کے ایٹرائٹ جو ہے نا شاپٹ اس میں میں نے ان کو رکھ لیا تھا تاکہ ان میں جو ہے نا وہ فریز کا پانی وغیرہ نہ آ جائے اس کو پھر میں اس لئے نا فریز کے دروازے میں رکھوں گی سائٹ دے مرز ایک درہلے ہزار دیوامر ایک مرزی رکھیں اس طرح لگیں یہ خراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جناب ہم نے پیکٹ میں بند کر لیا ہے اپنے اس کو رکھنے جا رہے ہیں ہوں فریز میں تو یہ دیکھیں اسو میں اس طرح سائل پر دروازے میں رکھا ہے جس طرح یہ ہو گا کہ پانی بھی نہیں جائے گا اس کے اندر آیس بھی نہیں جمیں گی اور یہ جو ہے یہ میں نے یہاں پہ کچھ پرائی کیا تھے میں نے کہ میں آپ لوگوں کو دیکھاتی ہوں دیکھیں اس کو آپ نے سمال بلکل اس نے ہلکی آگ پہ آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی گھل جائیں بچوں نے بہت مزدے تھے تینکیو بائی تیک کر اللہ پیس